اسلام علیکم ناظرین میرا نام عبدالمرنان ہے میں کلینیکل سائیکولوجسٹ ہوں آج کے سیشن میں ہم لوگوں کے پوچھے گئے questions کو شامل کریں گے سب سے پہلے ہم وہ questions شامل کریں گے جو لکھ کر پوچھے گئے ہیں آپ کے ذہن میں بھی question ہو تو آپ ہمارے سے پوچھ سکتے ہیں اس نمبر پر اور یہاں پر comments کر کے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں آپ لکھ کر پوچھ سکتے ہیں آپ voice message کی صورت میں آپ ویڈیو کی صورت میں بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس question answer session میں اس question کو شامل کریں گے اور اس پہ تفصیلی بات کریں گے چلتے ہیں ہم اپنے پہلے سوال کی طرف یہ ہمارے پاس پہلا سوال ہے اسلام علیکم سر میرے دو question ہیں پہلا question یہ ہے کہ overthinking اور depression کی وجہ سے میری یاد داشت بہت کمزور ہو گئی ہے کیا یہ ساری زندگی ایسے رہے گی یا depression ختم ہونے پر ٹھیک ہو جائے گی دوسرا question میرا یہ ہے کہ depression سے normal life possible ہے دوبارہ psychiatrist اور psychologist کی help لے کر جی ان کے پہلے سوال کا جواب ہم دیتے ہیں یقیناً depression, overthinking اور anxiety کی symptom سے انسان کی focus کرنے کی صلاحیت اور اس کی memory اس کی یاد داشت effect ہوتی ہے لیکن اگر آپ anxiety کو overcome کر لیتے ہو اپنے depression کا proper treatment لیتے ہو تو یہ چیزیں چلی جاتی ہیں اور پھر انسان کی یاد داشت بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے تاہم جتنے بھی psychological disorders ہیں ان کے relapse کے chances ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آنے والے وقت میں پھر کوئی triggering factor آ جائے تو آپ پھر کسی مسائل کا شکار ہو جائیں relapse کر جائیں یعنی آپ کو پھر علامات آنا شروع ہو جائیں تو یہ الگ بات ہے لیکن آپ کو اس کا proper treatment لینا چاہیے جی ان کا دوسرا question ہے کہ کیا depression, anxiety اور psychological illness کے باعث جب ہم recover کرتے ہیں تو کیا ہماری زندگی بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے بلکل یہ چیزیں recover ہو جاتی ہیں آپ کا depression بھی جاتا رہے گا انشاءاللہ اور آپ کی anxiety بھی جاتی رہے گی اور آپ ایک normal life جی سکیں گے تاہم relapse کے chances ہوتے ہیں آپ کو اپنی زندگی کو اس طرح سے جینا ہے کہ آپ ماضی کے قیدی نہ بنے رہے ٹھیک ہے ماضی میں آپ کو کچھ issues تھے کوئی depression تھا anxiety تھی اس کا proper treatment لیں گے آپ way of living change کریں گے اور کچھ نئے way of living سیکھیں گے تو آپ کی زندگی بہترین ہو جائے گی جی اب دوسرا question ہے میں نے پوچھنا تھا کہ کیا OCD اور GAD ٹھیک ہو سکتا ہے جی ہاں بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے اس کی medication اور اس کی psychotherapy اگر آپ proper لیں تو یہ ایسے ہو جائے گا جیسے کچھ تھا ہی نہیں تاہم relapses کے chances ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں اگر پھر سے کوئی triggering factors آنا شروع ہو جائیں تو پھر problem آ جاتی ہے یہ منحصر ہے یہ depend کرتا ہے ہماری personalities پر یعنی کسی بیماری نے کسی psychological issue نے ہماری personality کو کس قدر نقصان پہنچایا ہماری personality کے اندر جو flaws رہ جاتے ہیں ان کو بھرنا ضروری ہوتا ہے ان gap کو fill کرنا ہوتا ہے میں پھر کہوں گا کہ آپ کو way of life way of living بدلنے ہوں گے سیکھنے ہوں گے آپ کو اپنی distorted thinking پر کام کرنا ہوگا نیکسٹ question شامل کرتے ہیں اسلام علیکم سر آپ سے ایک چیز پوچھنی تھی میرے left shoulder میں اور بازو میں pain گئی چھ سات دنوں سے بازو میں ایسے لگتا ہے جیسے burning sensation ہو یا نرو کھچ رہی ہو کیا یہ muscles tense کی وجہ سے ہے اچھا ان کو میں جانتا ہوں کہ ان کے جو condition ہے وہ health anxiety ہے ان کو cardio phobia بھی ہے illness anxiety ہے اور ایک اور چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں hypochondria کہ یہ net searching بھی کرتے ہیں یہ دوستوں سے بھی پوچھتے ہیں ایسے بیماری میں انسان illness اور health issues کو اس قدر فوقیت دیتا ہے کہ وہ اپنے دن کا بیشتر حصہ اسی thought کے ساتھ گزارتا ہے کہ اسے کچھ ہونے والا ہے اسے کوئی بڑی بیماری ہے کہیں اسے heart attack نہ آ جائے تو اس چیز میں پھر یہ بڑی common سی چیز ہے کہ کھچاؤ میں سو سوگا آپ کے shoulders میں آپ جب سو کے اٹھیں گے اٹھتے ہی آپ کو کوئی نہ کوئی sensation ہونا شروع ہو جائے گی hot fleshies ہونا شروع ہو جائیں گے کہیں سے جسم میں تپش ہوگی کہیں پہ جسم تھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ medically unexplained ہے آپ اس کے test کروائیں گے بے شمار test میں کچھ نہیں نکلے گا لیکن کیونکہ آپ اس بیماری میں ہیں جس میں health conscious ہیں آپ تو اس میں آپ کا دل کرے گا آپ کو advice بھی یہی کرے گا کوئی نہ کوئی کہ test کروائے لو اچھا ہوتا ہے آپ 12 کئی سال سے test کروائے ہیں کبھی کچھ نہیں نکلا ہاں آپ کی سوچ کے باعث آپ کی body میں اس قدر changes آ جاتی ہیں کہ sometime آپ کی ECG بھی اوپر نیچے ہو سکتی ہے لیکن یہ کوئی انہونی نہیں ہے یہ آپ کی سوچوں کے باعث ایسا ہوتا ہے جی نیکسٹ question شامل کرتے ہیں کیا professional field میں شکایتیں لگانے والے چوگل خوروں سے کیسے بچا جا سکتا ہے جی ہاں بچا جا سکتا ہے یہ حضرت یا یہ خاتون کسی private college میں بڑھاتی ہیں اب ان کا issue یہ ہے کہ وہاں پہ ایک سیاست چلتی ہے تو یہ اس کا شکار ہو گئی ہے تو ایسا ہے کہ آپ کو اپنے کام پر توجہ دینی ہے جو بھی آپ کام کر رہے جہاں بھی آپ کی work place ہے آپ کو وہاں اپنے کام کی اخلاقیات پر دھیان دینا ہے کون کیا کہتا ہے کون کیا سمجھتا ہے اس سے آپ کو کوئی concern نہیں ہونا چاہیے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے control میں کون سی چیزیں ہیں آپ کے control میں ہیں آپ کی سوچیں کسی دوسرے کی سوچوں آپ کے control میں نہیں ہیں ان کو سوچنے دیں جو سوچتے ہیں آپ کے کام کی اخلاقیات آپ کے control میں آپ کو کیسے کام کرنا ہے یہ آپ کے کنٹرول میں ہے آپ نے کیا سوچنا ہے کیا لوگوں کی رائے آپ کو کم کرے گی یا زیادہ کرے گی یہ چیزیں آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہیں امام ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی باتیں پتھروں کیسی ہوتی ہیں تو آپ چاہو تو ان پتھروں کو اپنے سر پہ مار لو سوار کر لو یا چاہو تو ان پتھروں سے ایک دیوار کھڑی کرو اور اس کے اوپر چڑھ کے اونچا ہو جاؤ یعنی ان پتھروں کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھنا چاہیے تاکہ آپ اونچے ہوں بجائے یہ کہ آپ لوگوں کی باتوں پہ دیان دو کہ کون میرے خلاف سازشیں کر رہا ہے کون میرے خلاف کیا سوچتا ہے کس نے میری شکایت کر دی باؤس کو اس سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے عزت، ذلت، رزق، موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں تو آپ کو یہ ذہنی غلامیاں نہیں کرنی آپ کو شکر گزار ہونا ہے جس کے ذریعے آپ کو کوئی وسیلہ مل گیا ہے وسائل عطا کر دیا گئے ہیں جس میں روزی بھی ہو سکتی ہے لیکن ذات اللہ کی ہے جو یہ وسائل پیدا کرتی ہے جس نے آپ کو رزق دیا ہے ناظرین اب ہمارے پاس کچھ آوڈیو قویسٹنز بھی ہیں وہ بھی ہم شامل کرتے ہیں آپ کے ذہن میں اگر کوئی قویسٹن ہو کسی بھی مسئلے کے بارے میں تو آپ سائیکولوجس سے پوچھ سکتے ہیں آپ اس نمبر پر میسج کر سکتے ہیں ووٹس ایپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں جی پہلا آڈیو قویسٹن شامل کرتے ہیں ملیکم سر خیریز سے آپ ٹھیک کھا کہ سر آپ سے ایک بات پوچھنی تھی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے تین چار دنوں سے جیسے گھبرات ہو رہی ہے بہت زیادہ بیچینی ہوتی ہے خاص کر کھانا کھانے کے بعد اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ دل خراب ہو رہا ہے لیکن جی مطلب آتا ہے لیکن وومٹ آتی نہیں ہے یہ مطلب جس وقت کھانا سارا حضم ہو جاتا ہے بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے اس وقت یہ سارے سمٹمز ہیں جی بہت اچھا قویسٹن انہوں نے پوچھا آپ یقین کریں کہ ہمارے ہسپیٹل میں ڈیلی چار سے پانچ کیسز اس طرح کے رپورٹ ہو رہے ہیں جس میں فرد کو وومٹنگ آنے کا خدشہ ہوتا ہے اسے کہ الٹیاں آتی ہیں تو جب ہم پوچھتے ہیں تو الٹیاں بھی ہائی نہیں ہوتی بس ان کی طبیعت ان کا جی مطلب آتا ہے اور اس کی ریزنز سرہ سر سائیکلوجیکل ہوتی ہیں کوئی انگزائیٹی لی ہوتی ہے کسی وجہ سے جنرلائزڈ انگزائیٹی ریسورٹر کا شکار ہوئے ہوتے ہیں کوئی ٹینشنز وریز کو کنورڈ کر کے کسی اور سیچوشن میں لے رہے ہوتے ہیں کوئی بچی ہے تو اس کے والد اس پر سختی کرتے ہیں تو اس کا ایسے جی مطلب آتا رہتا ہے کہ مجھے وومٹنگ ہو جائے گی پیٹ خراب رہتا ہے اور ایسے لوگ انکونسشیسلی ایک ٹریکر نصب کر دیتے ہیں اپنے انتار اس ٹریکر کی مدد سے پھر یہ اپنے کھانے پینے کے اوقات اپنے سونے جاگنے کے اوقات اپنی بیماری کی سمٹمز کو مینگنیفائی کرتے رہتے ہیں اور ٹریک کرتے رہتے ہیں ان کا ٹریک رکھتے رہتے ہیں کہ اب مجھے چکر آ رہے ہیں مجھے گیس فیل ہو رہی ہے مجھے یہ فیل ہو رہا ہے اور اس وجہ سے پھر ان کا دل خراب رہتا ہے دل گھبراتا ہے اصل وجہ یہ نہیں ہوتی نہ بیٹ کی وجہ ہے اصل نہ ہی یہ جیمت لانا وجہ ہے کہ الٹی آ جائے گی اصل وجہ ان کے ذہن میں کہیں چھپی ہوئی ہے اس کو ہم نے نکالنا ہوتا ہے جب آوٹلیٹ آف ایموشنز ہو جاتا ہے تو چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں تو سر کیا اس کنڈیشن کے اندر کوئی مطلب انٹی انزائیٹی میڈیسن یوز ہوتی ہیں یہاں صرف مطلب ڈیپ بریٹنگ سے اور سیل فورس سٹیٹمنٹ جو آپ بتاتے ہیں جس طرح یہ اسی سے ٹھیک ہو جاتی ہیں اگر اس کی آپ کوئی میڈیسن لیں بھی تو وہ سات دن پانچ دن تک آپ کے ذہن کی تسلی کے لیے تو کام کرے گی ہو سکتا ہے آپ کی وومیٹنگ کا ایشو ختم ہو جائے یا آپ ہاؤسپیٹل آئیں گے تو وہ ڈرپ لگا دیں گے آپ کی ذہنی تسلی کر دیں گے پھر آپ گھر چلے جاؤ گے اصل علاج اس کا ہے ہی وہ ڈیپ بریٹنگ ہے ڈسٹریکشن ہے اصل مسئلے کی تہہ تک پہنچنا ہے اور اپنے پینڈورا بکس کو توڑنا ہے یا تو آپ اپنے ذہنی مسائل کو حل کر لیں یا پھر ان کو چھوڑ دیں ان کو ساتھ لے کے پھرنا ہے اس چیز کو دوبارہ سے پھر کھول کے کریدنا ہے یہ چیزیں ایسی سمٹمز کا باعث منتی ہیں تو آپ کو سائیکو تھرپی لینے ہوگی آپ کو وہ چیزیں اپنی لائف میں پوری طرح سے جائزہ لینا ہوگا کون سے چیزیں ہیں جو مجھے ایسا فیل کرواتی ہیں میرا ماضی میرا بچپن میری جوانی گزر کیسے رہی ہے یا گزری کیسے ہے اس کا ایفیکٹ ہے آپ پہ آپ کی پرسنیلٹی ٹیسٹنگ ہونی چاہیے آپ کی پرسنیلٹی کے اکورڈنگ آپ کو کچھ نئی سکلز نئی چیزیں سکھانی چاہیے آپ کا یہ مسئلہ جاتا رہے گا اس مسئلے کی جڑ ہوتی ہے ہمارے سوچنے کے انداز اگر ہم خود کو سیلپ پیٹی کا شکار کر کے سوچتے ہیں کوئی خود کو احساس محرومی میں لے جاتا ہے تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ہم کسی اٹیچمنٹ میں ہیں کیا کسی ریجیکشن میں ہیں ہمیں کوئی دھڑکا تو لگا ہے کوئی تو ایونٹ ہوا ہے جس کے باعث ہم اس سیچویشن میں پہنچیں تو اس پہ کام کیا جاتا ہے یقیناً اس کی میڈیسن بھی اثر کرتی ہے اچھا سر میں نے آپ سے پوچھنا تھا ایک دم جیسے میں نے آپ کو کل بتایا مطلب ایسا دل میں خوف آتا ہے کہ دل کا دورہ پڑھ رہا ہے وہ ایک دم خوف تاری ہوتا ہے ہارٹ پٹ تیز ہو جاتی پھر اس ٹائم سمجھ نہیں آتا اچھا اس کیفیت میں مو کسک ہوتا ہے جیسے گلے کے اندر کوئی چیز بھز گئی ہو یہ مجھے پہلے بھی ہوتا تھا رات سو بھی آتا تھا ایسے لگتا جیسے حالت کسک ہے مو کسک ہے تو ابھی آج مطلب یہ اس کو میں نے کل اگنار کر دیا مطلب دیپ بلیت کر لیا اس کو میں نے بلکل دماغ سے نکال کے ریلیکس کر دیا اچھا ابھی آج یہ صبح سے جو ہے نا ایسے جیسے سانس میں کوئی چیز اٹھکی ہوئی یا سانس بند ہو جائے گا یا دل بند ہو جائے گا مطلب یہ ہمارے ساتھ چلتی رہتی اس کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ سویر ہوتی ہے اگر اگنار کریں یا جیسے طرح آپ کہتے ہیں کہ اس کو ڈسٹیک کرنا اس کا حال ہے مطلب ڈسٹیک کر دیں تو یہ تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتی ہے جی یہ کارڈیو فوبیا اور انگزائیٹیز کی ڈیفرنٹ سمٹمز میں یہ چیز ہوتی ہے انگزائیٹی کی ڈیفرنٹ ٹائپس میں یہ چیز بہت کامن ہے ایسا ہوتا ہے آپ نے اس چیز پر دھیان نہیں دینا یہ اسی ٹریک کر کا نتیجہ ہے جو ہمیں فیل کرواتا ہے کیا میرا موہ خوشک ہو رہا مجھے ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے اور ہم ارد گرد کو اور اپنی انر سنسیشنز کو بہت اہمیت دیتے ہیں جب ہم ان کو اہم کرتے ہیں تو ہم ان کو کوئی نیگٹیو میننگ پہنا دیتے ہیں اور اس میننگ کے باعث ہمیں لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا تو پھر ہم دوڑتے ہیں باغتے ہیں اپنے ٹیسٹ کرواتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ مشینے خرید رہتے ہیں اپنی اسی جی خود کر رہے ہیں اپنا بلڈ پریشر بار بار چیک کرتے رہتے ہیں تو یہ اس ڈیس آرڈر کی بقاعدہ سمٹم ہے جس میں ہم ہیلتھ کونشیس ہو جاتے ہیں اور نیٹ سرچنگ کرتے ہیں گھنٹوں ان بیماریاں دیکھتے ہیں بیماریوں کی علامات اور ان کا علاج ان کی دوائیاں دیکھتے رہتے ہیں تو یہ وہی ٹریکر ہے جو آپ کو ہیلتھ کونشیس کرتا ہے آپ کو اس کا علاج کروانا ہے جیسے آپ نے وہ ویڈیو بنائی تھی کارڈک فوبیا والی ایک تو سب سے زیادہ آپ کے ویوز اسی کے اوپر ہیں کمنٹس بھی اسی کے اوپر ہیں اور سب سے مطلب زیادہ کمنٹ لوگوں کی یہی ہیں اس کے اندر کہ میرا سانس مجھے محسوس ہوتا ہے کہ سانس نہیں آتا اللہ کہ سانس آ رہا ہوتا ہے اور ہر مطلب سیم ہر انزائیٹی والے کی کنڈیشن چسٹ پین چسٹ ہیوی نیس لیک تو آپ میں پین ہوگی یہاں سانس گھٹے گا یہاں سانس بند ہوگا یہاں دماغ ایسے لگے گا جیسے دماغ سن ہو گیا یہاں چکر آ رہے ہیں یہ صرف صرف ایسا ساتھ ہی ہوتے ہیں ان کے پیچھے کوئی ریالیٹی نہیں ہوتی مطلب اگر میں دیکھوں چکر آ رہے ہیں تو وہ اگر اس قوم میں محسوس کرنا شروع کروں تو وہ حقیقت میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اگر اس کو چھوڑ دوں تو وہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ چکر آ رہے ہیں کی نہیں آ رہے ہیں جی ان کے پیسٹنز کو شامل کرنا میرے لیے بہت فائدہ مند ہے کیونکہ ان کے پیسٹنز یہ خود سفر کر رہے ہیں اس چیز سے وہ گزر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے علاج بھی لے رہے ہیں سائیکو تھرپی بھی لے رہے ہیں تو ان کے جو پرسنل ایکسپیرینسز ہیں وہ شامل کرنا بہت ضروری ہے واقعی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی سنسیشنز پیک پکڑ لیتی ہیں جب آپ ان پہ غور کرتے ہیں اس کی مدد سے آپ دوسرے لوگوں کو بھی سائیکو ایڈوکیٹ کرتے ہیں جب آپ اپنی سمٹمز بتاتے ہیں آپ اپنا سوال بھی رکھتے ہیں اور کچھ جواب بھی دیتے ہیں تو یہ چیزیں دوسرے لوگوں کے لئے بڑا فائدہ مند ہے میرے پاس ایک پیشنٹ ہے ان کے قویشنز بھی شامل کریں گے وہ بھی یہ چیز کہتی ہیں کہ مجھے یہ سن کر تسلی ہوتی ہے کہ میں اکیلی دنیا میں اس چیز سے نہیں لڑ رہی بلکہ یہ چیز ایک بیماری ہے یہ دوسرے لوگوں کو بھی ہوتی ہے یہ سن کر ان کو تسلی ہوتی ہے بلکہ اسی طرح جیسے ایک بچے کے مارکس کم آئیں تو وہ یہ دیکھ کے تسلی پکڑ لے کہ میرے سارے دوستوں کے مارکس کمی ہیں انزائیٹی کو لے کے اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بھوک لگنے کبھی اگر ہمیں میتہ سمٹم دیتا ہے تو ہم اس پر بھولتے ہیں یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہے یہ مجھے کیا ہو رہے علاقہ وہ ایک سمپل سا میتے کا ایک وہ سائن ہوتا ہے کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے یا اس کو کوئی چیز چاہی ہے کھانے کے لیے یہ جیسے پیاس لگی کہ گلہ خوش ہوگا تو وہ انزائیٹی والوں کو مطلب اس طرح کیوں ہر چیز اتنی زیادہ فیل ہوتی ہے مطلب جیسے مینگنیفائن کر لو اس چیز کو وہ اتنا بڑا ہو کہ ان کو کیوں محسوس ہوتا ہے اس طرح انزائیٹی انسان کی سوچ thinking distortions آ جاتے ہیں انسان کا سوچنے سمجھنے کا انداز بدل جاتا ہے نارمل نہیں رہتا اس وجہ سے ہر چیز کو مینگنیفائی کرنا ہر چھوٹی چھوٹی چیز کی sensation لے لینا یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں کسی ایک لمحے کے محتاج اور victim ہو کے رہ جاتے ہیں صرف اپنی انزائیٹی کے باعث اپنی دیپریشن کے باعث تو یہ بڑی common symptom ہے کہ انسان ٹریکر لگا لیتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے مجھے اب یہ ہو رہا ہے مجھے اب وہ ہو رہا ہے اور ان کو لگاتار reassurance کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی مجھے کہہ دے کوئی مجھے سن لے اور unfortunately ہمارے معاشلے میں listening نہیں ہے گھر والے بھی نہیں سنتے وہ بھی جڑک دیتے ہیں کہ یہ آپ کا وہم ہے اور تم ہٹے کٹے ہو تمہیں کیا مسئلہ ہو گیا نمازیں پڑھو یہ کرو ٹھیک ہے ان کو اچھی تلقیم دینی چاہیے لیکن ان کو صرف سن لینا ان کی problems کو کم کر دیتا ہے please اگر آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو آپ اسے چپ کر کے سن لیں be a good listener اس میں catharsis بہت اہم ہے جب client کا catharsis ہوتا ہے وہ اپنی بات کہہ دیتا ہے تو وہ ہلکہ محسوس کرتا ہے outlet of emotions یہ جو release ہے چاہیے رو کے ہو ہنس کے ہو یہ اپنی باتیں کہہ کر ہو یہ بہت ضروری ہے اور یہ دو منٹ کی گفتگو مطلب اس طرح کی کسی کے ساتھ بھی کر لوں میں سب سے زیادہ تو آپ کے ساتھ ہی کرتا ہوں یا میرا ایک دوست ہے اس کے ساتھ کرتا ہوں تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے بتا نہیں پیٹ سے ایک بہت بڑا غبار نکل جیا ہو بلکل یہ آپ کی voices کو اس میں استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی awareness ہو بلکل ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا غبار نکلتا ہے اور آپ ہلکا محسوس کرتے ہیں تھوڑا سا شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ میں بار بار ایک ہی چیز کر رہا ہوں اگلا بندہ زچ نہ ہو جائے لیکن آپ کو یہ کرتے رہنا ہوگا آپ کو اپنے ایسے دوست بنانے ہوں گے جو آپ کو سنیں جو آپ کو صحیح گائیڈ کریں بہت سے لوگوں کے دوست ایسے ہوتے ہیں جو ان کو الٹی مت دے دیتے ہیں وہ بتاتے ہیں تمہارے ٹیسٹ ہونے والے ہیں تمہیں تو یہ مسئلہ ہے تو ایسے ٹرگرنگ فیکٹرز سے اپنے آپ کو بچانا ہے دور رکھنا ہے انشاءاللہ آپ اس چیز سے نکل جائیں گے آپ کو تھوڑا سا تھوڑا سا انیشیئیٹیو لینا ہے جس میں آپ کو سائیکو تیرپی لینی ہے میڈیسن بھی لینی ہے اپنے ملٹی وائٹیمنز پورے رکھنے ہیں اچھی غذا لینی ہے ایکسرسائز کرنی ہے مثل ریلیکسیشن کرنی ہے ڈیپ بریتھنگ کرنی ہے ان چیزوں کو کرتے رہنا ہے اور سوچنے سمجھنے کے نئے انداز اپنانے ہیں سلام علیکم سلام علیکم جیسے آپ کی کھا گیا ہے سر ایک چیز آپ سے پوچھنی تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا لیفٹ سولڈر کے اندر پین ہوتی ہے برننگ سنسیشن ہوتی ہے لیفٹ بازو کے اندر یا کبھی چیز میں تو خیر نارمال سی باتیں پین ہوتی ہے یا اچھا ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آنکھیں جو ہے نا آنکھیں گھوم رہی ایک تو ہوتا ہے نا سر گھوم رہا ہے ایسے لگتے جیسے آنکھیں گھومتی ہیں تو یہ انزائٹی کے سائن ہوتے ہیں سارے اور دوسری بات یہ کہ یہ خود مطلب کیسے یہ سمٹم جو ہے نا وہ دولپ ہو جاتی ہیں خود پر خود جبکہ مطلب انسان فریش اٹھتا ہے سبح کوئی اس کے اندر نہیں آتا ہے یہ کیسے دولپ ہو جاتی ہیں دولپ موالیکم السلام یہ ہیلتھ انگزائیٹی کی دین ہے جب آپ اس بیماری میں ہوتے ہیں تو یہ اس کی بیسک سمٹمز میں سے ہے کہ آپ ٹریکر نصب کر چکے ہیں اور آپ چیزوں کو بار بار کونٹیفائی کرتے رہتے ہیں کہ مجھے اب کیا ہو رہا ہے ایون دیٹ آپ سو کے اٹھتے ہیں تو آپ معاینہ کرتے ہیں ذہنی طور پر کہ میں کیسا محسوس کرنا ہوں اور جب آپ نیگٹیو وے میں معاینہ کرتے ہیں کہ مجھے کچھ تو ہے تو پھر آپ کو ہوتا ہے کسی کی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے کسی کی دل کی دڑکن تیز محسوس ہوتی ہے تو کائنڈلی آپ اس ٹریکر کو اگنور کرنا ہے ہر چھوٹی چھوٹی علامات کو گوگل کریں گے اور لوگوں سے پوچھیں گے تو یہ چیز بڑی ہو جائے گی میں اکثر کہتا ہوں جڑا ہوا ہے زمانہ میرے گمان کے ساتھ جو سوچتا ہوں وہ ہونے لگتا ہے جڑا ہوا ہے زمانہ میرے گمان کے ساتھ جس طرح آپ گمان کریں گے اس طرح کی کنڈیشنز ہونا شروع جائیں گی ایون دیٹ آپ بیٹھے بیٹھے سوچو کہ مجھے واشروم جانا ہے تو آپ کا دماغ پیغام دے دے گا آپ کو واشروم کی حاجت ہو جائے گی آپ سوچو کہ مجھے گیس تو نہیں محسوس ہو رہی آپ کو گیس محسوس ہونا شروع جائے گی آپ کی جو سنسیشن ہیں آپ کے ذہن کی محتاج ہیں آپ کے بیلیو سسٹم کی محتاج ہیں آپ اپنے آپ کو تنقید کے تھپیڑوں میں کر دیں تتی ہواوں میں کر دیں تو پھر آپ کا ذہن بھی ٹھیک ہونا شروع جائے گا انشاءاللہ اگر میں کسی کو یوں ہی اللہ حافظ کہہ دوں تو میری ذہن میں ہی آلات ہے کہ میں نے مہار چاہنا ہے بندہ نہیں بندہ ہی اس طرح میں سب کو اللہ حافظ کہہ دیتی ہیں یہ ہیلتھ انگزائیٹی کی سمٹم ہے اسے انگزائیٹی بھی کہتے ہیں آپ کی تینشنز آپ کی وریز کنورٹ ہو کے آپ کے ذہن کو سینسٹیو کیے ہوئے ہیں بلکہ اوور سینسٹیو کیے ہوئے اس لئے آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ فیر آف ڈیتھ کی طرف لے جاتی ہیں ریکوور ہوا ہے اس کی سٹوری آپ کے پاس ہے تو مجھے بھی بھیجیں مجھے سن کر بہت ریلیکس محسوس ہوتا ہے کہ میرے جیسے بھی پیشنٹ ہے جن کو کارڈیو فوبیا انبیلس کا کام مجھے بہت ریلیکس ہوتا ہے کہ میری جیسے بھی پیشنٹ ہے میں کہتا ہوں کہ میں ہی ہوں یہ چیز واقعی آپ کو ریلیکس کرتی ہے میں اپنے ہر آنے والے کلائنٹ کو یہ چیز کہتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہوں ہمارے پاس ایسے اور بھی پیشنٹ آتے ہیں یہ ایک بیماری ہے اس سے آپ لڑ لیں گے اس سے واقعی ایک ہمت بڑھتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس لیے خوش ہوں کہ ساری دنیا بیمار ہے بلکہ یہ ایک تسلی کا سائن ہے ایک باعث ہے تسلی کا کہ انسان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے یہ بیماری ہے اور یہ دوسرے انسان کو بھی ہے اور اس سے کچھ ٹھیک بھی ہوئے لوگ تو اس کا تذکرہ سن نا کلائنٹ کو واقعی اچھا لگتا ہے اور انرجی دیتا ہے سلام علیکم سار سار آپ کی میں ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھی سب ویڈیو مجھے لگتا ہے کہ مجھے ان ویڈیو کے وہ جو آپ بتا رہے ہیں انزائیٹی میں ایسی انسان کو ہوتا ہے اور دیپریشن میں ایسے ہوتا ہے پہ مجھے سر پہلے پہلے جو یہ شروع ہو گیا یہ کرونا میں یہ ہوا تھا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جب یہ کرونا میں مجھے یہ چیز ہوا تھا تو اس ٹیم میں بہت ڈر مجھے لگتا تھا ہر ٹیم ڈر بھی لگتا تھا اور واشون بھی نہیں جا سکتا تھا مطلب بہت ڈر لگتا تھا پھر میں ہر روز روتا تھا اور پھر صحیح نہیں ہو رہا تھا مولیو کے ساتھ پاس بھی گیا تھا اس نے بولے کوئی جنات کا سر ہے ایسے ویسے جب یہ ٹیک نہیں ہو رہا تھا تو پھر میں اپنے گاؤں چلا گیا گاؤں میں دو مہین رہا پھر میرا توڑی طبیعت میں صدار آگئی پھر اس طرح سے جب گھر آیا گھر پہ آیا تو میرا گھر ہیدر آباد میں اور جب گھر پہ آیا تو پھر توڑی مطلب اپنے آپ پہ کنٹرول تھا کہ میں ہندے کے بعد ایسے سوچ گھ بھی ایسے ویسے مطلب اپنے آپ پہ کنٹرول کر رہا تھا لیکن پھر آہستہ آہستہ پھر ہونے لگا یہ رمضانوں میں رکھ ہوا تھا پھر جب دوسرے سال بھی یہ مطلب تھا لیکن میں اپنے آپ پہ کنٹرول تھا رمضان میں پھر جب تیسرے سال کی رمضان آئے تو پھر واپس ہوا ہی میں ساتھ کام ہو رہا تھا میب ہو رہا تھا کہ بے بس میں میری زندگی خراب ہو گی جیسے جیسے میں دپریشن میں تھا سر یہ پہلے پہلے جو ہوا تھا مجھے یہ 2018 میں ہوا تھا رمضان کے مہینہ تھا اس ٹھے میں اگ دم سمجھ یہ درس لگنے لگا اور چیز میں خوف سے لگ رہا تھا پھر وہ سب چیزیں ٹھیک ہو گئی سر آج میں بہت ٹھیک ہوں لیکن یہ دل میں خوف اور وہ ہوتا ہے مطلب گھبر آتا ہوں ایسے اور مجھے سے وہ لگتا ہے کہ مجھے عجیب عجیب سے خیالات آتے رہتے ہیں اس لئے میں توڑا پریشان 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 سا ہوتا ہوں اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے بہت مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے سر کہ یہ کیا کیا وجہ ہے پتہ نہیں سر آپ کوئی راست مجھے بتاؤ آپ کی مربانی ہو دی سر یہ پہلے پہلے ہو تھا مجھے یہ 2018 میں ہو تھا اور گھر والوں مجھے بھی ایسے ہی بتا نہیں سکتا مطلب دوستوں کو بھی ایسے بتا نہیں سکتا راست راست مطلب مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے وہم ہے لیکن وہم تو مطلب کسی چیز سے ہوتا ہے کہ وہ چیز سے مجھے ڈر لگتا ہے اسے سے کچھ بھی نہیں اثر میں بالکل ٹھیک ہوں لیکن جب یہ رات دن گزرتے ہیں تو اس میں ایک دم ایسے کچھ ہو جاتا ہے پھر میں اس چیز میں سوچتا رہتا ہوں پھر وہ دماغ ہوا واپس ہی ڈر میں لگ جاتا ہے مطلب تکلیف جیسے وہ دیئے میں آپ کے جس بات سمجھ سکتا ہوں آپ تنہا محسوس نہ کریں میں آپ کے ساتھ ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں آپ کو یہ شیئر کرنا ہوگا آپ کو شرم نہیں کرنی ہوگی یہ بھی ایک بیماری ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سیزنل افیکٹیو ڈیسارڈر ہے سیڈ سیڈ ونٹر ڈیپریشن بھی کہتے ہیں یہ سال کے مخصوص دنوں میں ہوتا ہے اور پھر چلا جاتا ان دنوں میں آپ کو وائٹمین ڈی لینا ہوگا دوب لیں آپ ورزش کریں اور اچھی غزہ لیں انشاءاللہ یہ چیز صحیح ہو جائے گی ورنہ آپ اپنے قریبی سیکیٹریس سے رابطہ کریں وہ انٹی انگز آئیٹی آپ کو سیس آر آئیز دے گا کوئی ٹیبلیٹس وہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا ناظرین آپ کے سامنے ہیں کہ لوگ کیسے پریشان رہتے ہیں اور یہ چیزیں کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ایون دیٹ گھر والوں کو بھی جھوٹ سم ٹائم بولنا پڑتا ہے کیونکہ ان کو سیدھی بات کیسے بتائیں وہ میں یہ کہوں گا کہ آپ نہ صرف خود کا قیار رکھیں بلکہ اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی سہارا دیں جس طرح آپ کسی کام آ سکتے ہیں کام آئیں اللہ تعالی آپ کا حمی و ناصر اللہ حافظ